پیڑ لگاؤ جیون پاؤ پیڑ ہمارے لیے جیون ہے یہ ابھیان چلایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور پورے دیس میں لیکن دلی کے اندر یہاں کے ال جی مہد ہے دلی کو برباد کرنے کے لیے بٹھائے گئے ہیں ان برکچوں کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں جن سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو جیون ملے کیارہ سو پیڑ کچھوازی دوستو میرا نام ہے دھرم بیجاروال اور یہ ہیں شریمان سنجے سنگھ تیہاڑی سنجے سنگھ تیہاڑی اس لئے بول رہاں کیونکہ ابھی کچھ دنوں پہلے یہ بھی شراب ہوتارے میں تیہاڑ سے بہار آئے ہیں جمانت پر ہیں آج کل اور ان کے مکھیا ارون کے جوال وہ تو فلال ابھی بھی جیل میں ہی ہے کب تک بہار آئیں گے کوئی جان کر رہے نہیں ہے دوستو پچھلے دس گہارہ سال سے جب سے عام آدمی پارٹی اور ان کے تمام نیتہ ستم آئے تب سے انہوں نے ایک بات بہت اچھے سیکھ لیے وہ یہ کہ میڈیا کو بلاؤ بریس کونفرنس کرو کچھ بھی انافشنا بیان دے دو اس کے بعد چھوڑ دو مرکھ دلی والوں کو اوپر کہ وہ سوچتے رہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے ایسا کیوں ہوا ہے سارے دپارٹمنٹ پہ چھوڑ دو کہ وہ اب اس کی تفتیش کرتے رہے اور تمام لوگوں کے اوپر چھوڑ دو کوٹ اور نیالا کے اوپر چھوڑ دو وہ اپنا آپ سنگیان لیتے رہیں گے ہم نے اپنا کام کر دیا مطلب جتنا لوگوں کو بیککو بنا سکتے ہو بنا لو اپنا کام کرو کچھ بھی انا شنا بولو باقی چیزیں لوگوں کو پڑ چھوڑ دو ایسا ہی یہ لوگ شروع سے لے کے آج تک کرتے آ رہے ہیں آئے دن یہ لوگ پریس کونفرنس کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جو جترمی میڈیا والے سب پھالتو ہیں ان کو ہمیشہ اپنے یہاں بلا کے رکھو بٹھا کے رکھو دن میں دردس بار پریس کونفرنس کرو اور کچھ بھی انا شنا بول کے رائتہ فلاتے رہو دوستو ابھی آپ نے کام کرنے سے سنا ہوگا ایل دی صاحب کا ایک پیڑو والے ایک مددہ انہوں نے بڑے گمبیتا سے اٹھایا ہویا ہے مددہ کیا ہم آپ کو بدایے تھے چھترپور میں ایک سڑک ہے جس کو چوڑی کرنا تھا چوڑی کرن اس سڑک کا کیا جانا تھا جس کے ایک طرف میں جنگل ہے اور ایک طرف میں فارم آؤس بنے ہوئے ایل دی صاحب نے وہاں پہ وزیٹ کیا انہوں نے دیکھا کہ سڑک کو چوڑی کرنے ہو تو پیڑ کاٹنے پڑیں گے تو انہوں نے آدیش دیا کہ بھی ایک 1100 کے آسپاس پیڑ بیچ میں آ رہے تھے انہوں کو کاٹ جائے جائے ایسا سنجے سنگھ اور بھاردواز جو ہمارے ہیں سورو بھاردواز ان کا کہنا ہے کہ جو ہمارے وینے کمہ سکسنہ جی ہیں ایل دی صاحب انہوں نے بقاعدہ آرڈر کے پیڑ کاٹنے کے لیے اس کے بعد جو ٹھیکے دار تھا وہ پیڑ کاٹنے کے لیے پہنچا تو فورسٹ والوں نے انہوں نے روک دیا کہ بھی یہاں پیڑ نہیں کٹیں گے اور اس کے بعد ایل جی صاحب نے موقع طور پر آرڈر دیئے اور اگلے دن پیڑ کاٹ دیئے گئے دوستو ایسا ان کا کہنا ہے اور ایسا یہ کہہ کے مجھے لگتا ہے کہ یہ یا تو خود بہت بڑے بے کف ہیں جو اس بہم میں کہ لوگوں کو کچھ بھی بولتو لوگ یقین مان لیتے ہیں یا پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا بے کف ہے یہ سب سے یہاں سمجھدار ہیں اس لئے جو چاہے وہ انافشنا بولتو لوگ یقین کرے لیں گے اور کئی لوگ ان کی باتوں کو یقین بھی کرتے ہیں کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ پریس کونفرنس کر کے جتنی کونفرنس کے ذاتھ یہ باتیں بولتے ہیں تو کافی لوگ ان کی باتوں سے پرواؤید بھی ہوتے ہیں ان کو لگتا کہ یہاں یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں پر ان کی ایک ایک جھوٹ کا پردہ فاش ہم لوگ کریں گے دوستو انہوں نے کہا کہ LG صاحب نے order کیے سب سے پہلی بات تو اگر order کوئی بھی ادھیکاری خاصتوں سے LG صاحب کے اگر بات کروں تو LG صاحب ڈلی کے اندر ایک مکھے منتی سے اوپر کا پد رکھتے ہیں مکھے منتی سے اوپر کے پد پہ وہ بیٹھے ہوئے اور ایسے پد پہ بیٹھا ہوا ویکتی اگر کوئی بھی order کرتا ہے تو وہ لکھت میں order کرتا ہے اب وہ اپنے یا تو letter head پہ آپ کو لکھے دیں گے یا پھر email آپ کے پاس آئے گی پر order لکھت میں ہی آئے گا موکھیک طور پہ کچھ نہیں چلتا ہر پڑا لکھا آدمی خاص ہو جائے اگر جس ٹھیکے دار کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیکے دار جو کہ اتنی بڑی company چلا رہا تھا اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہوگی بھیہ موکھیک order کا کوئی مہتو نہیں ہوتا کیونکہ موکھیک order کے بعد اگر کوئی ویکتی ہے اگر کوٹ میں جاتا ہے پولیس میں جاتا ہے بھیہ بھیہ انہوں نے مو سے بول کر یہ order دیا تھا تو اس کی کوئی مانتہ نہیں ہوتی یہ ہر ویکتی جانتا ہے میرے گیا سے آج کے ٹائم میں چوتھری پانچری کلاس میں پڑھنے والا بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ موکھیک دیئے وے order کا اگر انہی کی بات کو ہم لوگ مان لے کہ LG صاحب نے لکھت میں order دیا تو لکھت میں order دینے کے بعد کیا LG کے order کو فورسٹ والے روک سکتے ہیں فورسٹ والوں کی کیا اتنی ہمت ہے کہ وہ LG کے order کو روک دیں سمبھاؤنہ ہی نہیں ہے دوستو اور اگر فورسٹ والوں نے ان کا order روکا تو کس گراؤنڈ پر روکا ٹھیک ہے دوسری بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ فورسٹ والوں کو روکنے کے بعد LG صاحب نے موکھیک طور پر order دیا کہ یہ پیڑ کاٹ دو اور اس کے اگلے دن ٹھیکے دار نے پیڑ کاٹے اور اس کے بعد جو فورسٹ والے تھے انہوں نے بھی نہیں روکا انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے صاحب کا order ہمیں آ گیا کمال والی بات ہے مطبق یہ لوگ ایسے بےککوف ہیں یا یہ دلی کے لوگوں بےککوف سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی بولو لوگ یقین مان لیں گے سنجے سنگ جی میرے کہاں سے تھوڑے موڑے پڑے لکھے تو آپ ہو آپ کو اتنا سمجھنے میں آتا ہے کہ کوئی بھی ادھیکاری لکھت order دیتا ہے موکھیک order کی کوئی value نہیں ہوتی اس کو لے کے آپ کوٹ میں بھی نہیں جا سکتے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ LG صاحب نے یہ غلط کیا ہے انہوں نے دلی کے پیڑ کٹوا دیئے حیران والی بات ہے میری کہ آپ جیسے نیتا ایسی ایسی باتیں بول کے دلی کو لوگوں بیک کو بنا رہے ہیں خیر دوستو دوسری بات یہ بھی کہ ہمارے عام آدمی پارٹی دلی کے جو رئیس لوگ ہیں ان سے کتنا چڑھتے ہیں آپ یہ بھی سوچ کے دیکھئے سنجھے سنگھے یہ کہنا ہے کہ جو سڑک تھی اس کے ایک طرف جنگل تھا دوسرے تھا فارم آؤس تھا تو پیڑ نہیں کاٹے جانے چاہتے بلکہ وہ فارم آؤس جو تھے جو سڑک کے بیچ میں آ رہے تھے ان کی جمینوں کو گھیر کر روڑ بنایا جانا چاہتا پہلی بات تو یہ ہے کہ جن جو فارم آؤس جن لوگوں نے خریدے تھے کیا وہ کیا آپ نے ان کو دہج میں دیئے تھے یا آپ نے ان کو گفٹ کیے تھے یہ ان کی خریدی بھی جمین تھے ان کے باپ دادوں کی خریدی بھی جمین ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو فارم آؤس ہیں کیا اس کے اندر پیڑ نہیں ہوں گے ہر فارم آؤس کے اندر وہاں پہ خوب بھر بھر کے پیڑ ہیں تو جب ان فارم آؤس کی جمین کو آپ ایک وار کرو گے تو ان کے پیڑوں کو چھوڑ دو گے ان کے پیڑوں کو نہیں کٹو گے ارے جب پیڑ ہی کٹنے تو وہ ادھر کے کٹیں فارم آؤس کے کٹیں یا جنگل کی کٹیں پیڑ تو پھر بھی کٹیں گے کٹیں گے پر آپ یہ چاہتے ہیں یہ نہیں اس پہ راج نیتی ہو سڑک کے پیڑ نہ کٹیں جنگل کے پیڑ نہ کٹیں فارم آؤس کے پیڑے کٹیں وہ بڑیا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے تو یہ دوگلا رویہ ہے جو ہے وہ آم آدمی پارٹی کے نیتاؤ کا ہے دوستو اور دوسری بات جہاں یہ لوگ کہتا ہے کہ بھی جو وہ ریز ایریہ ہے جہاں پہ اتنے سارے جنگل ہے اتنے سارے پیڑے ان کو کٹ دیا گیا دلی کے وہ فیفڑے ہیں تو مجھے یہ بتاؤ آم آدمی پارٹی کے تمام نیتاؤ اروند کے جریوال سنجے سنگھ آپ لوگوں نے پچھلے دس سال کے اندر گیارہ سال کے اندر دلی کے پولیشن کو ختم کرنے کے لئے کیا کیا ہے آپ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں پیڑ لگائے تھے کہا ہے وہ پیڑ مجھے دکھاؤ ایک بھی پیڑ کیا ان میں سے بڑا ہوا کونسی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ نے وہ پیڑ لگائے تھے ہماری ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمیں اچھے سے پتا ہے اگر دیکھ رہے ہو تو ہمیں وہ لوکیشن بھیجو جہاں آپ نے پیڑ لگائے تھے ان پیڑوں کا آج کیا حال ہے لاکھوں کی تعداد میں آپ نے وہ پیڑ لگائے تو پیڑ آج کی سمیے میں کہاں ہیں اس میں سے کتنے پیڑ بڑے ہوئیں اس کی جان کا ہی ضرور دیں مجھے نہ دیں پیشک کوئی بات نہیں پر دلی والوں کے اس بات کی جان کا ضرور دیں کہا ہے وہ لاکھوں کے پیڑ اور کیوں دلی کے سموک ٹاور بند پڑے جو کروڑوں روپے کی لاغت سے آپ لوگوں نے بنائے تھی دلی کی جنتہ کی خون پسینے کے پیسہ کو آپ نے ان سموک ٹاور میں برباد کیا آج وہ سموک ٹاور پوری تیگی سے بند ہے اور آج بات کر رہے ہو آپ دلی کے پیڑوں کی دلی کا ایک ایک آدمی آج کے ٹیم میں کینسر سے پیڑیت ہے دلی میں کینسر اتنی پوری تیگی سے بڑھتا جا رہا ہے دلی کے ساتھ کھیل رہے ہو خیر دوستو اس طرح کے تمام جانکاری لیکن ہم آپ کے سامنے آتے رہیں گے ویڈیو کیسی لگے میں شیئر کر کے ضرور پتائیں کمنٹس کر کے ضرور پتائیں ویڈیو صحیح لگی تو شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں آم آدمی پارٹیز جوڑے ہوئے تمام جو جھوٹیں ان کے پردہ فاش ہم لوگ اسی طرح کرتے رہیں گے بس ایک ہی درخواستے